اصل اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عجرت کرتے ہیں مبینہ میں تو پہلا پیغام جو عوام الناس میں عام کرتے ہیں وہ یہ ہے اے لوگوں یہاں پی لوگوں کا لفظ یہ سنن تنمیسی کی صحیح روایت ہے جس میں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا مسلمانوں کو نہیں بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر وہاں مشرق بھی تھے اور وہاں یہودی بھی تھے پسارہ بھی تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے ناس کہہ کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں کو چھستے ہیں سلامتی پاہم دے ایک دوسروں کے درمیان سلامتی پاہم دے ایک دوسرے کو کھانا کے راہ یہ تمہارے درمیان محبت اور تمہارے درمیان ہم آنگی پیدا کرنے کے بہت بڑا نتا ہے اور اس وقت نماز پر درے لوکھ سو رہے ہیں تو یہ جو ہم آنگی کی سوچ ہے یہ اسلامی رسل انسٹیٹیوٹ یہ ریاست مدینہ کا تصور رسل میں پیش کر رہا ہے جو سلامتی والاقرار اور جہاں تک سوال کی بات رہی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج خاص طور پہ پاکستان کی نوجوان نسل کے مدر برداشت کا ماندہ ختم ہو چکا وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رکھتا ہوں میرا نظریہ یہ ہے اور میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور سامنے کی رائے کو میں بلکل تغییر کرتا ہوں یہ مقبولہ جامعات کے اندر مدارس کے اندر اور یونسٹیز کے اندر سمجھے عام سمجھا جاتا ہے اور برداشت کا ماتہ چاہے وہ تحقیقی میدان کے اندر ہو قابلیتی میدان کے اندر ہو یا آپ کی صلاحیتوں کی میدان کے اندر ہو یہ اب چیز ختم نتیجہ ہے میں اپنے تمام سامنے کو یہ پیغام دینا چھاؤں کا خاص طرح پر نوجوان تب تک ہو کہ دیکھئے کہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے دو یا دو سے زائد افراد سے اور اس کے اندر سب سے اہم انصر ہوتا ہے برداشت جب انسان دو یا دو سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اختلاف ہونا لازمی شرط ہے اور یہ انصر ہے آپ دیکھیں کہ شکروں کا مختلف ہونا اور رنگت کا مختلف ہونا لسانیت کا مختلف ہونا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنوہ سے جو دنیا پیدا کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اختلاف کے ساتھ جینا سیکھ رہے یہ اس کی کامیتی ہے صحیح